اسلام علیکم ویلکم ٹو ٹی ٹیک الیکٹرونکس یوٹیوب چینل اور آج کی ویڈیو میں آپ کو ایزی ای ڈی ای ساوٹ ویر کا انٹروڈکشن دوں گا ساتھ ہی ساتھ ایزی ای ڈی ای ساوٹ ویر کا ٹور بھی کریں گے تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں ساوٹ ویر کے انٹروڈکشن کے بارے میں یہ الیکٹرونکس کا ساوٹ ویر ہے جس کے اندر ہم الیکٹرونکس کے سرکٹ یا پھر پی سی بیز بغیرہ ڈیزائن کرتے ہیں آن لائن ساوٹ ویر ہے جس کی وجہ سے اس کو کمپیوٹر کے اندر انسٹال کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی اس کو ہم سمپلی گوگل کروم یا پھر کسی بھی براوزر کے اندر آن لائن یوز کر سکتے ہیں اس ساوٹ ویر کی لائبریری کی بات کی جائے تو اس ساوٹ ویر کی کمپنٹس لائبریری میں ہمیں سارے کے سارے الیکٹرونکس کمپنٹس ایزیلی مل جاتے ہیں تو جتنے بھی الیکٹرونکس کے کمپنٹس ہیں چاہے وہ ریزیسٹر ہے ٹرانزیسٹر ہے یا کوئی بھی کپیسٹر ہے یا پھر کوئی بھی آئی سی ہے سارے کے سارے کمپنٹس ہمیں اس ساوٹ ویر کی لائبریری میں ایزیلی مل جاتے ہیں تو چلتے ہیں کمپیوٹر سکرین کی طرف اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس آرٹوئر کو گوگل کروم یا پھر کسی بھی براوزر کے اندر کیسے یوز کرتے ہیں اور اس آرٹوئر کا ٹور بھی کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے گوگل کروم کو اپن کر لینا ہے اور یہاں پر آ کر آپ نے ٹائپ کر لینا ہے ایزی ای ڈی اے ایزی ای ڈی اے ٹائپ کرنے کے بعد یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس سب سے ٹاپ کے اوپر آ رہا ہے ایزی ای ڈی اے اون لائن پی سی بی ڈیزائن اینڈ سرکٹ سیمیلیٹر آپ نے اس کو اپن کر لینا ہے اس کو اپن کرنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے یہاں پر ریجسٹر کر لینا ہے ریجسٹر کرنے کا پروسیجر بہت ہی سمپل سا ہے آپ نے سمپلی ریجسٹر کے بٹن کے اوپر کلک کر دینا ہے اور یہاں پر آپ نے اپنا یوزر نیم سیلیکٹ کر لینا ہے اپنی جی میل آئی ڈی ڈال لینی ہے اور اس کے بعد آپ نے یہاں پر اپنا پاسورٹ انٹر کر لینا ہے کوئی بھی پاسورٹ آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں اور یہاں پر آپ کریئیٹ این اکاؤنٹ کے اوپر کلک کر کے اپنا ایک اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں تو میرا اس کے اوپر آلریڈی اکاؤنٹ بنا ہویا ہے تو اکاؤنٹ بنانے کے بعد آپ نے سمپلی یہاں پر لاؤگ ان کر لینا ہے لاغن کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر ایزی ایڈیٹ دیزائنر کے اوپر کلک کر دینا ہے تو آپ کے سامنے کچھ ایسا انٹرفیس اپن ہو جائے گا تو جب بھی آپ نے نیو کوئی پروجیکٹ بنانا ہے تو آپ نے سمپلی یہاں نیو پروجیکٹ کے اوپر کلک کرنا ہے اور یہاں پر جو بھی آپ کے پروجیکٹ کا ڈائٹل ہے وہ آپ نے ڈائٹل یہاں پر لکھ کر یہاں سے اُس پروجیکٹ کو سیев کر دینا ہے اور جتنے بھی آپ کے ریسنٹ پروجیکٹ ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے یہاں پر پروجیکٹ ونڈو کے اندر سیو رہتے ہیں یہ میرے ریسنٹ پروجیکٹ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر سیو ہے یہ اس کی سکیمیٹک ڈائیگرام ہے اور یہ اس کی پی سی بھی لی آؤٹ ہے اس سارٹ ویر کے اندر ہم سب سے پہلے سرکٹ کی سکیمیٹک ڈائیگرام ڈیزائن کرتے ہیں اور سکیمیٹک ڈائیگرام بنانے کے بعد ہم سکیمیٹک ڈائیگرام کو پی سی بھی لی آؤٹ کے اندر کنورٹ کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے آپ سارٹ ویر کا ٹور کروا دیتا ہوں آپ کو تو یہاں پر پروجیکٹ ونڈو ہے سب سے پہلے پروجیکٹ ونڈو کے نیچے ہے ڈیزائن مینجر ڈیزائن مینجر سے نیچے کمپننٹس کی لائبریری ہے جتنے بھی آپ کے الیکٹرونکس کے مین میں کمپننٹس ہوتے ہیں کپیسٹر، ریزسٹر، ٹرانزسٹر وہ سارے کے سارے کنیکٹرز وغیرہ ڈائیوڈز سارے کے سارے کمپننٹس آپ کو یہاں پر مل جاتی ہیں تو ایسے کمپننٹس جو کہ آپ کو یہاں پر نہیں ملتے جیسے کہ کچھ آئیسیز یا کچھ ٹرانزسٹر وغیرہ تو وہ آپ یہاں پر لائبریریز کے اندر بھی سرچ کر سکتی ہیں سپوز مجھے کوئی ٹرانزسٹر چاہیے 2SC5200 تو میں سمپلی یہاں پر آ کر سرچ کی ٹیپ کے اندر لکھ لوں گا 2SC5200 اور یہاں سے سرچ کی آئیکن کے اوپر کلک کروں گا تو یہ ہمارا ٹرانزسٹر یہاں پر آ جائے گا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارا ٹرانزسٹر آ چک ہے یہ اس کی سکیمیٹک ڈائیگرام ہے یہ اس کا پی سی بھی پیکیج ہے اور یہ اس کی پکچر ہے اس کے بعد یہاں پر ایک ویب سائٹ کا لنک دیا ہوئے LCSC Parts LCSC بیسیکلی ایک ویب سائٹ ہے جہاں پر ہم الیکٹرونیس کے کمپننٹس اون لائن آرڈر کر سکتے ہیں یعنی کوئی بھی الیکٹرونیس کمپننٹ ہے چاہے ٹرانزسٹر ہے ریزسٹر ہے کپیسٹر ہے اگر آپ اس کو مگوانا چاہتے ہیں تو آپ اس ویب سائٹ کی اوپر آرڈر کر سکتے ہیں اس کے نیچے یہاں پر دیا ہوئے JLCPCB JLCPCB بیسیکلی ایک PCB مینوفیکچرنگ کمپنی ہے جس سے ہم اپنی PCB ڈیزائن کرنے کے بعد تو یہاں پر اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہمارے پاس ایک ٹیب ہے نیو کی جب بھی آپ نے نیو سکیمیٹک بنانی ہے یا نیو پی سی بھی بنانی ہے یا کوئی سکیمیٹک لائبریری آپ کو نہیں ملتی تو وہ بھی آپ یہاں پر ڈیزائن کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر اوپن کے اندر آپ اس کی ایزی ایڈیا کی فائل اوپن کر سکتے ہیں اگر آپ اپنا پروجیکٹ کسی اور کمپیوٹر کے اندر اوپن کرنا چاہتے ہیں یہاں پر اوپشن ہے ایکسپورٹ کی ایکسپورٹ میں آپ پی ڈی ای فائل ایکسپورٹ کر سکتے ہیں LTM, ایزی ایڈیا SVG, پی این جی جو پی سی بھی کی پی سی بھی لی اوٹ ہوتی ہیں وہ آپ یہاں سے ایکسپورٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر اوپشن ہے سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ یہ ایکسپورٹ بھوم یہ جو بھوم فائل ہے یہ کیا ہوتی ہے تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو میرا پروجیکٹ ہے اس کے اندر میں نے ایک آئی سی یوز کی ایلم 386 کی تین میرے پاس کنیکٹرز ہیں ایک میرے پاس ریزسٹر ہے یعنی جتنے بھی میرے کمپننٹس ہیں مجھے اس پروجیکٹ کے لیے کون سا کمپننٹ کتنی کونٹیٹی میں چاہیے یہ ساری ڈیٹیل ہوتی ہیں اس بوم فائل میں تو یہاں پر اگر آپ کو میں یہ فائل شو کرو ہوں تو یہاں پر اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس سیریل نمبر ہے یہ ہمارے پاس کمپننٹ کا نعم ہے یہ ہمارے پاس اس کی جو ویلیو ہے وہ شو ہو رہی ہے اور یہاں پر ہمارے پاس جو ایزی ایڈی اے سارٹویر میں اس کا نام ہوتا ہے وہ شو ہو رہا ہے اور یہاں پر ہمارے پاس اس کی کونٹیٹی شو ہو رہی ہے تو ٹین یو ایف کا کپیسٹر ہے نمبر ون پر اور ٹین یو ایف کا میں نے صرف ایک کپیسٹر یوز کی ہے اس پروجیکٹ میں نمبر 2 پر میرے پاس 220 UF کا کپیسٹر ہے اس کی کوانٹیٹی بھی ہے 1 یعنی ایک کپیسٹر مجھے چاہیے 220 UF کا ایک کپیسٹر مجھے چاہیے 0.01 UF کا ایک کپیسٹر مجھے چاہیے 0.1 UF کا ایک آئیسی مجھے چاہیے LM386 کی ایک ریزسٹر مجھے چاہیے 10 اوم کا اور تین مجھے کنیکٹر چاہیے 2 پن والے جن کے اندر میں اپنی وائرز کو کنیکٹ کروں گا تو یہ جتنا بھی ڈیٹا ہوتا ہے آپ کی کوانٹیٹی کا کمپننٹس کی وہ سارے کا سارا اس وائل میں آپ کو ایزیلی مل جاتا ہے تو اس وائل کو کمپیوٹر کے اندر ڈاؤنلوڈ کرنے کے لیے آپ نے سمپلی یہاں ایکسپورٹ بوم کے آگے یہ ایک آئیکن ہے اس کے اوپر کلک کر دینا تو آپ کی یہ فائل آپ کے پی سی کے اندر ڈاؤنلوڈ ہو جائے گی اس کے بعد یہاں پر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس ایڈیٹ کے ٹولز دیئے ہوئے ہیں کوپی پیسٹ کٹ ڈیلیٹ ڈرائگ اور کلیر آل ان لاک آل یہ سارے ہمارے پاس ٹولز دیئے ہوئے ہیں ان لاک آل ٹول کے بارے میں میں آپ کو بتا دیتا ہوں تو یہاں پر اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میں نے ایک سکیمیٹک ڈاغرام ڈیزائن کیا اور اس کے اندر یہ ایک کمپننٹ ہے تو اگر میں اس کے اوپر رائٹ کلک کروں تو یہاں پر میرے پاس آپشن آر یہ لاک کی تو میں اس کو یہاں سے لاک کر سکتا ہوں لاک کرنے کے بعد یہ ہوگا کہ میں اس کمپننٹ کو نہ تو کہیں پر موب کر سکتا ہوں نہ میں اس کو روٹیٹ کر سکتا ہوں تو سارے کے سارے کمپننٹس اگر جو میں نے لاک کیے ہوئے ہیں ان کو میں ان لاک کرنا چاہوں تو میں سمپلی یہاں پر آؤں گا ان لاک آل کے اوپر کلک کروں گا تو میرے جتنے بھی کمپننٹس میں نے لاک کی ہیں وہ سارے کے سارے ان لاک ہو جائیں گے اور پھر میں ان کو موب بھی کر سکتا ہوں اور روٹیٹ بھی کر سکتا ہوں اس کے بعد یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس وائرنگ کے ٹولز دیئے گئے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ڈرائنگ کے ٹولز دیئے گئے ہیں تو سب سے ٹاپ پر ہمارے پاس وہی کمپننٹس کی لائبریری ہے جو میں نے یہاں سائٹ سے اوپن کی تھی یہ وہی لائبریری ہے آپ چاہیں تو اس کو یہاں سے بھی اوپن کر سکتے ہیں اور یہاں سے بھی اوپن کر سکتے ہیں اور اس کی شارٹ کٹ کی بھی آگے منشن ہے شفٹ پلس ایف تو شفٹ پلس ایف پریس کرنے سے بھی آپ اس کو اوپن کر سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس یہاں پر وائرنگ ٹولز دیئے ہوئے ہیں تو یہ آنے والی ویڈیوز میں میں آپ کو ہر ایک ٹول کے اوپر کمپلیٹ ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا کہ کون سا ٹول کیسے یوز کرتے ہیں اور ان ٹولز کے بعد یہاں پر ہمارے پاس یہ ڈرائنگ کے ٹولز دیئے گئے ہیں جن میں ہم آرک، امیج وغیرہ انسرٹ کر سکتے ہیں سرکل وغیرہ بنا سکتے ہیں ریکٹینگل ڈرو کر سکتے ہیں ٹیکسٹ وغیرہ اگر آپ نے لکھنا ہے تو وہ بھی آپ یہاں پر لکھ سکتے ہیں اور یہی جو ٹولز ہیں وائرنگ کے ٹولز ہے اور یہ ہمارے پاس درائنگ کے ٹولز ہے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ والی ٹیبز آپ کو یہاں پر شانا ہو تو سمپلی اس سے نیکس یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آئی کا آئیکن بنا ہوا ہے سمپلی آپ نے یہاں پر آ کر جو بھی ونڈو آپ کو نہیں چاہیے اس کو آپ انچیک کر دیں گے تو وہ یہاں سے منیمائز ہو جائے گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے دونوں جو ڈائلوگ باکس تھے وہ یہاں سے غائب ہو گئے ہیں تو اگر میں ان کو یہاں پر شو کرنا چاہتا ہوں تو میں سمپلی یہاں سے ان کو سیلیکٹ کر لوں گا اس کے بعد یہاں پر ہے زوم کی آپشن اگر آپ اپنی سکیمیٹک کو زوم ان اور زوم آؤٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے بھی کر سکتے ہیں اور اپنے ماؤس کے سکرول سے بھی کر سکتے ہیں تو نیکسٹ ہے ہمارے پاس کنورٹ ٹو پی سی بی تو جب ہم اپنی سکیمیٹک ڈائگرام سرکٹ کی ڈیزائن کر لیتے ہیں سکیمیٹک ڈائگرام ڈیزائن کرنے کے بعد ہم اپنے پروجیکٹ کو سرکٹ کو پی سی بی لی آؤٹ کے اندر کنورٹ کرتے ہیں تو پی سی بھی لی آؤٹ کے اندر کنورٹ کرنے کے لیے سمپلی ہم یہاں پر آتے ہیں کنورٹ ٹو پی سی بی کے اوپر کلک کرتے ہیں اور یہاں سے ہم کلک کر دیتے ہیں نو کیپ گوئنگ کی اوپر تو سب سے پہلے ہم نے اپنے پروجیکٹ کو سیو کرنا ہوگا یہاں پر یہ اب میں ایرر دے رہا ہے پلیز سیویور فائل بیفور کنورٹ ٹو پی سی بی تو سمپلی آپ نے یہاں پر آنے اور یہاں سے اپنے پروجیکٹ کو سیو کر دینا سیو کرنے کے بعد یہاں پر آئیں گے ہم convert to PCB کے اوپر کلک کریں گے no keep going کے اوپر کلک کریں گے تو یہاں پر اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس rectangle ہے جس کے اندر ہم سارے کے سارے components کو arrange کرتے ہیں اور arrange کرنے کے بعد یہاں سے auto router کی command run کر دیتے ہیں اور ہماری جو PCB ہوتی ہے وہ ready ہو جاتی ہے next ہمارے پاس یہاں پر export boom کی option ہے یہ وہی option ہے جو یہاں پر میں نے آپ کو show کروائی تھی اگر آپ simply یہاں پر click کریں گے تو بھی آپ اس file کو generate کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پر ہمارے پاس کچھ themes دیئے گئے ہیں easy, ڈی اے, software کے یہاں سے آپ اپنی مرضی کا کوئی بھی theme select کر سکتے ہیں یہ اس کا original theme ہے white on black black on white یا جو بھی آپ select کرنا چاہیں وہ آپ یہاں سے select کر سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس ایک option ہے share کی اگر آپ اپنے project کو public میں share کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے اپنے project کو share بھی کر سکتے ہیں next ہے ہمارے پاس document recovery اگر آپ کوئی بھی document recover کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ یہاں سے کر سکتے ہیں next ہمارے پاس settings ہیں settings کے اندر ہمارے پاس سب سے top کے اوپر ہے shortcut keys setting تو یہاں سے آپ اپنی shortcut keys بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس software میں کون سی shortcut keys ہے کون سا function perform ہوتا ہے undo, redo جتنی بھی آپ کی shortcut keys ہیں وہ ساری کی ساری یہاں پر mention ہیں اور باقی setting آپ یہاں پر same اسی طرح کی رہنے دیں بلکل ٹھیک setting ہوئی ہوتی ہے language کی setting system کی setting اور باقی setting جو بھی ہے وہ same ایسی ہی رہنے دیں تو friends i hope کہ آپ کو complete detail کے ساتھ سمجھ آگئی ہوگی میں نے سارے کا سارا software آپ کو بتا دیا کہ اس کے اندر ہمیں کون کون سے tools ملتے ہیں آنے والی ویڈیو میں ہر ایک tool کے اوپر complete detail کے ساتھ ویڈیو بناوں گا کہ wiring tool کیا ہوتا ہے wire bus tool کیا ہوتا ہے drawing tools کیسے use کرنے ہیں ان کو ہم کیوں use کرتے ہیں ساری detail کے ساتھ آپ کو اپنی ویڈیوز میں بتاؤں گا PCB میں یہاں پر آپ کو ایک photo view کی option مل جاتی ہے اور ایک 3D view کی option مل جاتی ہے اور صرف یہاں پر ایک auto router کی option ہوتی ہے باقی سارے کے سارے وہ ہی ہیں اور یہاں سے generate fabrication file جربر کی آپ کو option مل جاتی ہے تو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو like کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ دیئے کہ notification bell icon کو بھی پریس کریں تاکہ میری تمام آنے والی ویڈیوز کا notification آپ کو مل جائے thanks for watching this video موسیقی